قومی معاملات میں اہم معاملات میں بڑا بھرپور حصہ لیتی ہے لیکن آج اچانک پتا جالا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس موقع پر قومی اسمبلی سے افٹین کرے گی یہ جو لا تعلقی ہے یہ جو افٹینزم ہے اور یہ جو معاملے پہ اپنی رائے نہ دینا ہے اور اس سے لا تعلق ہو کے جو ہے الگ ہو جانا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ایک نیا فنومنہ ہے اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نامو سے رسالت جیسے ہیں معاملے پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ اس طرف ہوتی ہے نہ اس طرف ہوتی ہے بلکہ الگ ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ تارک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ ایکسٹینڈ رہی ہے کہ ہم مذہب کارٹ کو سیاست میں کے خلاف ہے اور سیاست اپنی جگہ پہ مذہب اپنی جگہ پہ تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے نامو سے رسالت پہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام جو ہے یہ ایک پیچھ پہ ہیں متفق ہے اس بات پہ لیکن جب سیاست کی بات آتے ہیں تو ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی بات کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بار بار ہم موجودہ نالائک حکومت کو پارلیمان سے رجوع کرنے کی بات کرتے ہیں اور جو ایشیوز ہیں نیشنل یا انٹرنیشنل ایشیوز وہ پارلیمان میں ڈسکس کرنے کی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور اپوزیشن لیڈرشپ کو اور اپوزیشن لیڈر کو ان کی سٹیٹس دینا پارلیمانی روایات میں ہم جو ریکویسٹ بھی کرتے ہیں یہ یاد دلانا بھی چاہتے ہیں اور ہم یاد بھی دلاتے ہیں یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ جب جمہوری حکومت رہی ہے تو ان لوگ اس حکومت نے اپوزیشن کی تعاون سے اپوزیشن کی مدد سے اس پارلیمان کی سپورٹ سے تمام مشکلات پر خوابو پایا ہے لیکن کیا جب ان لوگوں نے تحریکل اپ بیک کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کو پارلیمنٹ میں لایا تھا حاگر نہیں لیا تھا کوئی بات نہیں لیکن اپوزیشن کو پاندوگ لے رہتی پھر ابھی کچھ دن پہلے آپ اس پہ بین لگاتے ہیں اس پہ گولیاں چلاتے ہیں اور پھر بیٹھ کے ڈائی لاکس کرتے ہیں ابھی آپ قرارداد لاتے ہیں تو ابھی مجھے یہ بتائے تاریخ صاحب جو دونوں طرف سے جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کا کیا بنے گا لیکن درمان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو فوقی دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ معاملات پارلیمنٹ میں آنے چاہیے جو کچھ بھی ہوا کہ رشتہ چند ہفتوں میں وہ جب آج الٹی میٹلی پارلیمنٹ میں آیا ایک قرارداد آئی آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے تھے اس تو اس میں ترمیم کر سکتے تھے اس میں اضافہ دے سکتے تھے اس میں بہتری لاسکتے تھے لیکن آپ تو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے غیب ہو گئے سنے سنے تاریخ صاحب میں یہی آنا چاہتا ہوں مجھے آپ ایک گورمنٹ دے دیں ان کی شاید کونیکشن ہمارا جو ہے وہ کچھ سنکتا تھا آپ یہ بتائیے گا فران اللہ صاحب کہ آج جب یہ قرارداد جو تھی وہ آئی آئی کیا اس سے پہلے پاکستان مسلمی جی 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 جارے کیا آپ کی حصہ میں آواز کچھ فریزنگ ہو گئی جی جی پلیز میں اپنی بات پوری کروں کہ آپ نے کہا نا کہ پارلیمنٹ سے کیوں تو جب حکومت وقت نے پارلیمنٹ کو بھی توقیر کیا کسی بھی ایشیوز کو پارلیمنٹ میں لانے کی کوشش نہیں کی اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا اور ابھی ان پر گولی بھی چلائیں اس پر بہن بھی لگائیں دونوں طرف سے لوگوں کو بھی شہید کریں اور پھر کل آدم تنظیم کے ساتھ بیٹھ کے ڈائی لاغز بھی کریں ابھی ریزیلوشن میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ شہید ہو چکے ہیں دونوں طرف سے ان کا کیا بنے گا ابھی اگر پرس کر یہ ڈائی لاغز کرتے ہیں اور کل آدم تنظیم کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ریزیلوشن کو ریزال کرتے ہیں پارلیمنٹ میں تو یہ میں ان سے پوچھنا چاہتے ہوں میں اپنی جو ایمینیس آئیبہ ہیں کیا آپ پھر ان سے یہ پابندی اٹھائیں گے آپ اگر ایک طرف آپ ان کو کل آدم کرتے ہیں دوسری طرف ان کے ساتھ ڈائی لاغز کرتے ہیں تیسری طرف آپ ان کے اور اپنے پاکستانی اداروں کے لوگوں کو شریف کرتے ہیں یہ میرات پوچھیں گے ہم ان سے کہ ان کے بارے میں ان کا فیوچر کہہ ہوگا مقدمات کا اور خاص طور پر